اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان حمد ناصر اور آپ کو دستک ٹی وی میں ویلکم دوستو ہر ملک کی پروٹیکشن کے لیے ہر کسی ملک نے اپنی آرمی بنائی ہوتی ہے اور اس میں سب آرمی والوں نے اپنی پروٹیکشن کے لیے سنائپر رکھے ہوتے ہیں یہ سیکرٹ مشن اور جنگ میں مین ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے کام آتے ہیں جو کہ عام فوجیوں سے سیلیکٹ کیا جاتے ہیں انہیں ٹریننگ دینے کے لیے سپیشل سکول ہوتے ہیں جہاں سے انہیں ٹریننگ کی جاتے ہیں جہاں سے پاس ہونے کے بعد سنائپر کو سیکرٹ مشن کا سنائپر بنایا جاتا ہے سنائپر کو پہلے شارپ شوٹر کہا جاتا تھا اس لیے نہیں کہ انہیں ان کی آنکھیں شارپ تھی اور نہ اس کے لیے کہ ان کا نشانہ تیز تھا شارپ شوٹر اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی پاس شارپ ریپل ہو گئی تھی جی ہاں دوستو سنائپر کے پاس شارپ ریفل ہو گیا ہے جس کے بغیر سنائپر کو سنائپر نہیں کھا جا سکتا اس ریفل کی ایکوریسی اور رینج عام ریفل سے زیادہ ہوتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سنائپر کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے اب میں سے بہت سے لوگ شاید یہ نہیں جانتے ہو گئے سنائپر وارڈ سنائپ سے لیا گیا ہے جو کہ ایک پرندے کا نام ہے جی ہاں دوستو یہ نام اس پرندے کی وجہ سے پڑا ہے یہ پرندہ نمی وال علاقوں میں پایا جاتا ہے اس پرندے کی دو بڑیاں خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے شارپ شوٹر کا نام اسی پرندے سے منصوب کیا گیا ہے ایک اس کی لمبی اور پتلی چونچ ہے جس سے یہ پرندہ شکار کرتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح سنائپر کے پاس لمبی ریفل ہوتی ہے یہ سنائپ پرندہ کیچر میں اپنے شکار کو بغیر دیکھے محسوس کر سکتا ہے اور شکار پر اس طرح اٹیک کرتا ہے جس طرح سلائی مشین جاتی ہے دوسرا اس پرندے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کیم فلاج کرتا ہے اور کافی دیر ایک جگہ چھپ کر بیٹھا رہتا ہے بلکل جس طرح سنائپر اپنے شکار کے انتظار میں بہت دیر سے بیٹھا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ سنائپر شارپ شوٹر کو سنائپر کہا جاتا ہے اگر بات کی جائے پاکستان میں شارپ شوٹر کی تو اس شہزادے کو آپ نے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر ضرور دیکھا ہوگا جی ہاں دوستو یہ ہے نائک ارشد جو کہ پاکستان کی بہترین سنائپر ہیں انہوں نے دو آزار سولہ میں بیجنگ میں منقد انٹرنیشنل سنائپر شوٹنگ مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی اس ایوٹ میں بتالی ممالک کے سنائپر موجود تھے جس میں جائنہ روخ جپان اور اسرائیل کے سنائپر بھی تھے اگر بات کی جائے کہ پاکستان کی آرمی کونسی ریفل استعمال کرتی ہے تو ایک سٹائر ایس ایس جی سکس نائن ہے جو کیسٹریک کی بنی ہوئی ہے اور دوسری آرٹک انٹرنیشنل ایک گوریسی ریفل ہے جو یوکی کی بنائی ہوئی ہے تو دوستو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کونسی ریفل ہے جو پاکستان کی آرمی یوز کرتی ہے تو اس کے جواب ہوگا ایک سٹائر ایس ایس جی سکس نائن ہے جو کی آسٹریا کی بنی ہوئی ہے اور دوسری آرٹک انٹرنیشنل ایک گوریسی وارفیر ہے جو کی بنی ہوئی ہے دوستو یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اور ایسی اور انفرمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں شکریہ اللہ حافظ